تو آج ہم جو ہے آپ سے جنرل بہت ساری ایسی باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ان باتوں سے بھی آپ بہت ساری چیزیں جو ہے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے بہت ساری مشکلات سے بچا سکتے ہیں اس وقت آج کے دن کی ریپورٹ ہے ہیڈ لائن ہے چینلز کی مختلف چینلز کی کہ خیبر پختوں خانگ میں جو لوگ ہیں ان میں اور کچھ پنجاب کے کچھ علاقے ہیں جن میں لوگوں کی کم عمری میں ہارڈ کی پیشنٹ کی تعداد دن بدن بڑھتی جاری ہے اور وہ عمر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے تیس سال سے لے کر تیس سال کے درمیان ٹوائنٹی تیری سے لے کر ترڈی کے درمیان کے جو لوگ ہیں ان میں ہارڈ پیشنٹ بڑھتے جاری ہیں یہ اتفاق کی بات ہے کہ پنجاب کے ایک علاقے کے اندر یہ ریسرچ ہو گئی تو وہ ریپورٹ آپ کے سامنے آگئی ہے لیکن میں آپ کو جو بتانے جارہا ہوں وہ یہ کہ پورے پاکستان کے اندر تقریباً یہی حال ہے اور کم عمری میں ہارڈ کا خراب ہونا اور اس کی وجہات جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں باقی بچنا یا نہ بچنا یہ آپ کا غام ہے ٹھیک ہے جی ناکس قسم کا آئل یعنی کہ جو تیل ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں یا باہر پکوڑے ساموسے اور کالے رنگ کا ایک ڈیزل والا تیل ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے جس کے اندر پکوڑے اور ساموسے تلے جاتے ہیں بڑے مذہبے لے کر ہم کھارے ہوتے ہیں پلیز جب آپ تیل دیکھ چکے ہو نا کالے رنگ کا تیل آپ کے زہر آپ پیسے دیکھ کر خرید رہے ہیں تو پلیز اس کو دیکھتے ہی آپ فیصلہ کر لیں جب آپ خریدنا چھوڑ دیں گے نا دکان اس نے بند کر دینی ہے آخر کار ٹھیک ہے تو پلیز ایک تو سب سے بڑا ہارڈ اٹیک کا آپ کے یا کروسٹال آپ کے جسم میں جو بڑھ جاتا ہے جوانی کے اندر اس کی بڑھنے کے سب سے مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے سیکنڈ وجہ پولوشن یعنی کہ جو گاڑیوں کا دھوان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سگریٹ ڈوشی جو ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر پولوشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے آپ کے سینے کے اندر اور یہ جا کر آگے آپ کے بہت سارے پرابلمز کا بائز بنتا ہے تیسری چیز جو کھانے ہم بہار کھارے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہ مٹن کا گوشت ہے یا بلی کا گوشت ہے یا بکرے کا ہے یا کتے کا ہے یا گدے کا گوشت ہے پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہے ایسے ریکمینڈڈ ریسٹورانٹ جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہاں پر چیز کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ اپنے میار کو برقرار رکھیں گے تو وہاں پر جا کر آپ کھانا کھالیں لیکن پلیز چلتے پھرتے جگہوں سے خاص طور پر کیمہ کیمہ ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے اندر جو بھی چیز ملا دی جائے اس کا پتہ نہیں جلتا اس لیے کہ میں خود شیف ہوں میں آپ کو بنا کر دے دوں گا تو آپ کیمہ سمجھ کر ہی کھا جائیں گے اور اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ بیف کا کیمہ ہے لیکن اس میں بیف کا کیمہ بس ایک پوشن ہوگا یعنی کہ ایک کلو میں سو گرام دیڑ سو گرام بیف کا کیمہ ہوگا باقی بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کا نام میں نہیں لے سکتا یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ناکس گھی یا آئل ہیں جو بہت ساری چربیوں سے اور بہت سارے جو چکن کی جو اجزہ ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے اس کا بھی اپنے پریز خیال لکنا ہے کھلا تیل لیتے وقت ایک بات کا بلکل خیال رکھنا ہے کھلا تیل جو ہے جس کا کوئی برینڈ نہیں ہوتا حالانکہ آج کل تو برینڈڈ آئل بھی اور گھی والے بھی بہت سارے چیزیں مکس کر رہے ہیں لیکن یہ کہ کھلا تیل لیتے وقت بھی خیال رکھیں کہ پلیز یہ کھلا تیل آپ کہاں سے لے رہے ہیں کوئی اچھی کمپنی ہے کوئی اچھا دکاندار ہے جو سالوں سے ویٹھا ہوا ہے آپ کو چیزیں دے رہا ہے تو ایسی جگہوں سے چیزیں لینا شروع کریں اور کوشش کریں کہ ایسی جگہوں سے آپ اپنے سامان لیں تیسری چیز ہے مسالہ مسالہ جو ہے وہ کھلا مسالہ مارکٹ سے ہم کھریدے ہیں صرف اس لیے خرید لیتے ہیں کہ چلو یار سستہ مل جائے گا اور ایک چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں مسالہ لینے سے بہتر ہے کہ ایک کلو دو کلو کا پیکٹ بزن کروا کے لے لیتے ہیں اور یہ جو ہےنا ہمارے یہاں تقریب مہینے دو مہینے چلے گا پہلے مسالہ تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ مسالہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا زیادہ مسالہ جو ہےنا وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر سے فلیور ختم ہو جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اچھا مسالہ لیں تھوڑا لیں اور جب استعمال کرنا اس کو کر لیں اور اس کے بعد جو ہےنا دوبارہ سے لے کر اس کو استعمال کریں ہفتے سے زیادہ پندرہ دن سے زیادہ مسالے کو سیف کر کے نہ رکھیں ورنہ وہ خراب جائے گا اس کے ٹیز بھی جاتا رہے گا تو اس لیے کوشش کریں کہ کم سے کم مسالوں کو استعمال کریں